بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوپس ہوکے آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے فرسٹ یر فیزیکس چیپٹر نمبر سیون کا ٹاپک انرجی کنزرویشن ان سیمپل ہارمونک موشن ڈیر سٹوڈنٹس ایز دا نیم اف دا ٹاپک سجیسٹ انرجی کنزرویشن کنزرو کا کیا مطلب ہوتا ہے کانسٹنٹ یعنی جب کوئی بوڈی سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہی ہو تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے انرجی کنزرو رہتی ہے کانسٹنٹ رہتی ہے اس کا مطلب ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ہم سسٹم لیں گے ٹھیک ہے اور وہ سیمپل ہارمونک موشن پرفارم کر رہا ہوگا تو اس میں جو ٹوٹل انرجی ہوگی وہ کنزرو رہے گی یا وہ کانسٹنٹ رہے گی دیکھیں اس کو ڈیفائن کر کے دیکھیں یعنی ٹوٹل انرجی آف این آسیلیٹنگ سسٹم ریمینز کانسٹنٹ یعنی جو آسیلیٹنگ سسٹم ہوگا اس کی ٹوٹل انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی ڈیر سٹوڈرز ہم نے یہ لو آف کنزرویشن آف انرجی میں پڑا ہوا ہے کہ انرجی کو جو ہے وہ ہم مکمل طور پر کمپلیٹلی ڈسٹروی نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایک ایک فارم سے انرجی کو دوسری فارم میں جو ہے وہ کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے انرجی جو ہے ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پر وہ ڈسٹروی نہیں ہو سکتی تو اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل انرجی ہے وہ ایکول ہوتی ہے کائنیٹک انرجی پلس پوٹنشن انرجی دیکھیں ہمارے پاس دو طرح کی انرجی ہوتی ہے جو اوبجیکٹس کی پوزیشن کی وجہ سے انرجی ہوتی ہے وہ پوٹنشن انرجی ہوتی ہے اور جو اوبجیکٹس کی موشن کی وجہ سے انرجی ہوتی ہے وہ کائنیٹک انرجی ہوتی ہے تو یہ دونوں انرجیز کا جو سم ہوگا وہ اسیلیشن کے دوران ہر لمحے پہ ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ ٹوٹل کیا رہے گی کنظر بھی رہے گی یعنی کائنیٹک پوٹنشل میں چینج ہوتی رہے گی پوٹنشل کائنیٹک میں لیکن ہماری جو ٹوٹل انرجی ہے وہ کنظر بھی رہے گی یعنی جہاں پہ کائنیٹک انرجی میکسیمم ہوگی وہاں پہ پوٹنشن انرجی مینیمم ہوگی اور جہاں پہ پوٹنشن انرجی میکسیمم ہوگی وہاں پہ کائنیٹک انرجی مینیمم ہوگی وہ کیسے بھی ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ لیٹس پوز یہ آپ کا ایک میس سپرنگ سسٹم ہے آپ یہاں سے میس سپرنگ سسٹم کنسیڈر کر لیں یہ ہمارا میس سپرنگ سسٹم ہے آپ نے یہاں پہ یہ ایک میس اٹیچ کیا ہوا ہے یہ اس کا مین پوزیشن ہے جہاں پہ ایکس زیرو ہوتا ہے پھر آپ نے اس پہ ایک فورس لگائی اور آپ اسے ایک پوزیشن پہ لے گئے ہیں اور ہمیں پتہ پوزیشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے وہ پوٹینشن انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک ایک پوزیشن پہ لے گئے ہو پھر اگین یہ یہاں پہ آ جاتا ہے اب دیکھیں پوزیشن بی پہ اب دیکھیں پہلے تو یہ ریسٹ پہ ہے آپ اس کو لے گئے ہیں ایکسٹریم پوزیشن پہ جب آپ اس کو یہاں پہ لے گئے ہیں پوزیشن کی وجہ سے اس کے پاس پوٹینشن انرجی ہے یہاں پہ پوٹینشن انرجی میکسیمم ہے لیکن کائنیٹک انرجی کیا ہے وہ زیرو ہوتی ہے لیکن دیکھیں ان دونوں کا سم لے تو وہ میکسیمم آرہی ہے انرجی اسی طرح جب یہ یہاں سے ریلیز ہوگا تو مین پوزیشن پہ آتے ہوئے یہاں پہ جب اگین مین پوزیشن سے گزرے گا تو یہاں پہ کائنیٹک انرجی کیا آجائے گی میکسیمم تو اگین دیکھیں یہ دیکھیں میکسیمم پلس زیرو میکسیمم میکسیمم پلس زیرو میکسیمم اس کا مطلب ہے انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں تو جا رہی ہے لیکن ٹوٹل انرجی ہماری کیا ہے وہ کنزرو ہے یہ آپ نے ایک کسی سپورٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اچھا اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیسے پوٹینشن انرجی کائنیٹک انرجی ان کے لیے ہم الگ الگ دیکھتے ہیں ان کے فارمولاز کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایوریج فورس نکالنی ہے پھر اس میں پوٹینشن انرجی کے کیسز کو دیکھنا ہے پھر کائنیٹک انرجی کے کیسز کو دیکھنا ہے پھر آپ نے ٹوٹل انرجی کی کیسز کو دیکھنا ہے پھر ہم نے پوٹینشن انرجی اور کائنیٹک انرجی کے درمیان گرافیکل ریپرزنٹیشن سے دیکھنا ہے ہے کہ کیسے انرجی کنزرو ہو رہی ہے توٹل انرجی تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ اوبجیکٹ ریسٹ پہ تھا ہم نے کوئی فورس نہیں لگائی تھی ایکس ہمارا کیا تھا یہاں پہ زیرو تھا فورس زیرو تھی کیونکہ ہم نے فورس نہیں لگائی انیشلی پہلا ہم کام کیا کریں گے یہاں پہ ایوریج فورس نکالیں گے پہلا کام کیا کریں گے یہاں پہ ایوریج فورس نکالیں گے تو ایوریج فورس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ یہاں پہ فورس ہم نے انیشلی جب ریسٹ پہ تھا فورس زیرو تھی فورس کیا تھی مرپس زیرو تھی پھر ہم نے اس کو فورس لگائی اور اس نے کچھ ڈسپلیسمنٹ ایکس کور کیا تو ہمیں پتہ ہے اکوڈنگ ٹو ہوک لاؤ ایف ایکل ٹو ہوتا ہے کے ایکس اب ان دو ویلیوز کا اگر ہم ایوریج لیں تو فورس کس کے کل آ جائے گی زیرو پلس کے ایکس بائی تو آ جائے گی یعنی کہ مرپس یہ کیا آ گیا ورک ڈن یعنی ہم نے جب اس کو یہاں سے ڈسپلیس کیا ایڈ سم ڈسپلیسمنٹ ایکس تو تب ہم نے ورک کیا کیا تو ہمیں پتہ ورک ہوتا ہے ڈبلیوز ایکل ٹو ایف ڈی اب یہاں پہ دیکھیں ایف کیا آ رہا ہمارے پاس ون آور ٹو کے ایکس اور یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ بھی کیا ہے ایکس تو کیا آ گیا ون آور ٹو اس کو لکھنے چلے ورک ہمارے پاس آ گیا ون آور ٹو کے ایکس سکیر اس ورک کو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف پوٹینشن انرجی کیوں کیونکہ جب ہم نے ورک کیا تو ہم اس کو ایک پوزیشن پہ لے کے گئے ہیں یہ جو انرجی ہے یہ پوٹینشن انرجی ہے میکسیمم یہاں پہ کینیٹک انرجی زیرو ہے تو جو پوزیشن کی وجہ سے انرجی ہے وہ پوٹینشن انرجی ہے اور ہمارا ورک ڈن بھی ان ٹرمز آف پوٹینشن انرجی کیا آ جائے گا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ورک اس ایکول ٹو پوٹینشن انرجی اس ایکول ٹو ون آور ٹو کے ایکس سکیر تو یہ مرپس پہلا آ گیا مرپس کے پوٹینشن انرجی ہم نے یہ نکال لیا ریلیشن پوٹینشن انرجی کا پہلے ہم نے ایوریج فورس لی تو یہ ہم نے پہلے ایوریج فورس نکالی ٹھیک ہے پھر ہم نے پوٹینشل انرجی لی ہے یہ ماں پس کیا ہے پوٹینشل انرجی کا کیس ہے ٹھیک ہے یہ ماروس پوٹینشل انرجی کا کیس ہے یہ پتہ نہیں یا هي نظر آ رہا ہے یا نہیں یہاں پہ چلیں ایسے کر لیتے ہیں یہ پوٹینشل انرجی کا کیس ہے ٹھیک ہے کہ پوٹینشل انرجی ہمارپس ایکول آگئے when over two x scare اب ہمیں پتا ہے کہ مین میں مر پاس ایکس zero ہے تو مین پر ایکس زیرو ہے اور ہمیں پتا ہے کیونکہ پوزیشن ہی نہیں ہے تو پوزیشن نیجی بھی زیرو ہوگی وہ کیسے کہ ایکس پوٹ کریں زیرو تو پوزیشن انرجی کیا آ جائے گی is equal to one over two x zero پوٹ کریں تمہارے پاس پوزیشن انرجی آگئی زیرو یہ مارے پاس پوزیشن انرجی کیا ہے مینیمم ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پوزیشن انرجی میکسیمم جب یہ پوزیشن یہاں سے ایکسٹریم پوزیشن پہ گیا ڈسپلیسمنٹ ایکس نورٹ یہ ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہے ایکس نورٹ اس کو میکسیمم اگر دیکھے ڈسپلیسمنٹ ہم اس کو ایکس کو ایکس نورٹ لیتے ہیں تو ایکس کی ویلیو یہاں پہ ایکس نورٹ پوٹ کریں ایکس is equal to ایکس نورٹ پوٹ کریں تو پوٹینشل انرجی کیا آ جائے گی پوٹینشل انرجی is equal to کو آ جائے گی one over two k x care کی جگہ آپ کیا پوٹ کریں گے ایکس نورٹ اس کیل تو دیکھے یہ مار پاس آگئی یہ یہ مار پاس maximum آگئی یہ پوٹینشل انرجی کیا آگئی ہے یہ maximum ہے یہ minimum zero maximum one over two k x not scale یہاں پہ zero ہوگی یہاں پہ کیا ہوگی one over two k x not scale ٹھیک ہو گیا یہاں تک لیر ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے یعنی ہم یہ تم نے پوٹینشل انرجی انرجی کے لیے نکال لیا اب ہم نکالتے ہیں کائنیٹک انرجی کے لیے کائنیٹک انرجی ہمارے پاس ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ہوتی ہے one over two m v square کیا ہوتی ہے مارے پاس کائنیٹک انرجی one over two m v square اور یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ v equal ہوتا ہے x not into k over m into one minus x square over x not scale under root v کی value کیا ہوتی ہے ہمارے پاس x not k over m ٹھیک ہے into one minus x square over x not scale اس کا under root یہ مارے پاس کیا ہوتی ہے value v is equal to x not into k over m into one minus x square over x not scale اب دیکھیں یہ v v کی value یہاں پہ پوٹ کریں تو کائنیٹک انرجی کا relation کیا آ جائے گا one over two m v کی جگہ یہ value پوٹ کر دے x not into k over m one minus x square over x not scale ٹھیک ہے اس کو enclose کریں اور یہ اس کے اوپر کیا آ رہا ہے under root اور یہ دیکھیں یہ کس کی value ہے v کا اور اس کا اوپر scale ہے تو یہ scale سے یہ تو کٹ جائے گا اور یہ x not کا scale بن جائے گا تو کائنیٹک انرجی کس کے ایک بلا گی one over two m یہ x not کا کیا آ جائے گا scale into کیا آ جائے گا k over m یہ into میں لکھنا ہے آپ نے اس کو یہ آپ ایسے لکھ لیں into one minus x square over x not scale یہ دیکھیں اب یہ m سے m کیا آ رہا ہے cancel ہو رہا ہے تو کائنیٹک انرجی کا فارمولا کیا بن گیا one over two یہ k کو باہر نکالے کے x not square into one minus x square over x not square یہ ہمارے پاس فائنلی کائنیٹک انرجی کا فارمولا آ گیا ہے اسی کو ہم یوز کر کے کائنیٹک انرجی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کائنیٹک انرجی پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کائنیٹک انرجی ایکسٹریم پوزیشن پہ جب ہم اس کو لے کے گئے ہیں x equal ہے x not کے تو جب ہم x کو لکھیں گے x not یہ فرسٹ کیس ہے x کو x not پوٹ کریں تو یہاں پہ x کی جگہ x not پوٹ کریں تو کیا آ جگا کائنیٹک انرجی is equal to one over two کے x not square into one minus x کی جگہ پوٹ کیا کرنا ہے x not x not کا square over x not کا square یہ اس کے ساتھ کٹ گیا one one minus یہ one آ گیا تو ہمارے پاس کیا آگئی ایکسٹریم پوزیشن پہ یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے one minus one zero ہو جائے گا تو یہ پوری ٹرم کیا آ جائے گی zero کائنیٹک انرجی کیا آ رہی ہے zero آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی one آئے گا one سے one کٹ جائے گا تو zero zero اس پوری ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو zero اس کا مطبع ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ ہماری پوٹنشن نیجی تو میکسیم تھی لیکن کائنیٹک انرجی کیا آ رہی ہے مینیمم آ رہی ہے اب اسی فورمولے میں دوسرا کیس دیکھتے ہیں کہ جب وہ موو کر کے یہاں پہ آئی ایکس zero ہو گیا تو ایکس کی ویلیو یہاں پہ zero پوٹ کریں اسی فورمولے میں کائنیٹک انرجی کیا آ جائے گی one over two kx not square into one minus x کی جگہ اب ہم نے zero پوٹ کرنا ہے over x square تو دیکھیں one minus zero ہو تو یہ one آ جائے گا one equal one اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو کائنیٹک انرجی کیا آ جائے گی one over two kx not square اب یہ دیکھیں یہ منیمم کائنیٹک انرجی کس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ کیونکہ یہاں پہ میکسیمم کیا ہے پوٹنشن انرجی دوسرے کیس میں یہ کیا رہی ہے میکسیمم کہاں پہ میکسیمم آ رہی ہے مین پوزیشن پہ جہاں پہ ایکس اس کا zero ہے اب اس میں دونوں چیزوں میں یہ دیکھیں دیکھنے والی چیز یہ ہے یہ یہ پوٹنشن انرجی جب زیرو تھی جب پوٹنشن انرجی کان پہزیرو تھی ایکس اس equal to zero پہ پٹینشن انرجی کیا ہے زیرو لیکن کائنیٹک انرجی کیا ہے میکسیمم اسی طرح اب ہم یہاں سے کیوں دیکھیں میکسیمم جبکہ کائنیٹک انرجی مینیمم horns ہیں یعنی یہ نمائی اگر ہے یہ ایک ہے تیل ہے ایتی найти ampl惜 پور سازم س اس کو اندر دونوں طرف ملٹیپلائی کریں یہ پہلے اس کے ساتھ ہوا مائنس جب آپ اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا مرپس ملٹیپلائی ایک سکر ملٹیپلائی ایک سکر اور ایک سکر پلاس کیا آگیا ایک سکر اب دیکھیں تو اس کو سولف کریں مزید ایک سکر آگیا مائنس 1 آور 2 یہ ایکس نوٹ سکر سے ایکس نوٹ سکر گیا تو کیا آگیا 1 آور 2 ایک سکر پلاس 1 آور 2 کے ایک سکر یہاں پہ کی اب دیکھیں یہ 1 آور 2 کے ایک سکر اور یہ کٹ گئے تو باقی کیا آگیا 1 آور 2 کے ایکس نوٹ سکر تو اگین یہ میکسیمم آگئی اس کا مطلب ہے ٹوٹل انرجی ہماری کیا ہے وہ کنزر بھی ہی ہے ہم اگر کنیٹک انرجی اور پوٹنشن انرجی کو ایڈ کر دیں تو ان کا جو ٹوٹل انرجی آتا ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ کونسٹنٹ ہی آرہا ہے کنزر بھی آرہا ہے ہماری انرجی جو ہے وہ کنزر بھی ہی آرہا ہے اچھا اس کے بعد یہ آخری میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ گرافیکل ریپرزنٹیشن کیسے ہوگی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک یہ ایکس ایکسز پہ یہ فرض کریں یہ آپ کا مین پوزیشن ہے یہ آپ کا ایکسٹریم پوزیٹیو ہے یہ ایکسٹریم نیگٹیو ہے اور یہ وہ لائن ہے جہاں تک لیت سپوز کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے اس دریکشن میں اب ہوگا کیا جیسے جیسے آپ کی کینیٹک انرجی چینج ہوگی وہ کس میں چینج ہوگی پوٹینشن انرجی میں ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس پوزیشن کی وجہ سے انرجی ہوتی ہے وہ پوٹینشن انرجی ہوتی ہے اب اگر یہاں سے ہم اس کو ایک پوزیشن پہ لے کے جاتے ہیں تو دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو پوزیشن پہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ انرجی کیا اور یہ پوٹینشن انرجی میں جا رہی ہے اور یہاں سے یوں اب دیکھیں یہاں پہ پوٹینشن انرجی کیا ہے میکسیمم ہے کیونکہ پوزیشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے وہ پوٹینشن انرجی ہوتی ہے یہ ہم نے بنایا ہے پوٹینشن انرجی کا اس ڈریکشن میں اسی طرح اگر ہم کائنیٹک انرجی کا بنائیں تو کائنیٹک انرجی جیسے جیسے مین کی طرف جاتی ہے ہم نے پڑھا تھا سپرنگ جیسے جیسے مین کی طرف آتا ہے اس کی کائنیٹک انرجی بڑھتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پوزیشن سے سٹارٹ لے رہا ہے یعنی کہ پہلے اس کی پوٹنشل انرجی تھی اب وہ چینج کس میں ہو رہی ہے کائنیٹک انرجی میں جیسے جیسے وہ مین کی طرف آ رہا ہے وہی پوٹنشل کس میں جاری ہے کائنیٹک میں چلے جی یہ تھوڑا سا گراف یہ چلیں اس کو یہاں پہ کر لیں اب دیکھیں ہماری یہ کس کا ہے kinetic energy کا اب دیکھیں اس میں جو position کی وجہ سے potential تھی وہ کس میں جا رہی ہے kinetic میں کس میں جا رہی ہے کیونکہ mean کے آ کے یہاں پہ kinetic energy maximum ہوتی ہے یہ maximum ہوتی ہے ٹھیک ہے جب کہ یہاں پہ position zero ہے تو یہاں پہ potential energy کیا ہے minimum ہے یعنی zero ہے جب کہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے potential energy maximum ہے لیکن kinetic energy کیا یہاں پہ یہ zero ہے کیونکہ یہاں پہ mean position پہ body کیا ہوتی ہے ایک دم سے rest پہ آتی ہے velocity zero ہوتی ہے تو ہمارے پاس kinetic energy zero ہوتی ہے اب یہ والے وہ points ہیں جہاں پہ یہ intersect کر رہی ہیں دونوں اس کا مطلب ہے یہاں پہ اگر ہم energy نکالیں تو یہ اس میں half potential ہے half kinetic ہے یعنی کہ یہاں پہ kinetic energy بھی ہے اور potential energy بھی دونوں ہیں تو یہاں پہ اگر ہم energy نکالیں گے تو some of the potential energy plus kinetic energy آئے گا لیکن اگر overall دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس کیا ہے energy جو ہے وہ potential energy maximum ہے یہاں پہ kinetic energy maximum ہے اور یہاں پہ جب دونوں کا sum لیں گے تو ہمارے پاس again بھی کیا آئے گا maximum آئے گا اس کا مطلب ہے energy ہماری جو ہے وہ constant ہے ہمارے پاس جب ایک body simple harmonic motion execute کر رہی ہے تو ہمارے پاس energy جو total ہے object کی وہ کیا آ رہی ہے وہ constant آ رہی ہے وہ conserve آ رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر کوئی question ہو تو آپ comment box میں جائیں اور لازمی پوچھیں اپنا بہت بہت کیا رکھئے گا